السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سولہ جنوری دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو دومہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھوسی ہوئی ہیں اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں گھوسے ہوئے تقریباً اسی دن ہو چکے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے اندر دجالی فوج پاش پاش ہو رہی ہیں اور کیسے غزہ کے مجاہدین جیت رہے ہیں ناظرین اکرام آج کی سب سے بڑی دھماکے دار خبر یہ ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے سے مجاہدین نے اسرائیلی علاقوں پر پچاس سے زائد مزائل داغ دیئے ہیں میرے سامنے تازہ ترین بریکنگ نیوز ہے کہ شمالی غزہ کے علاقے سے غلاف غزہ میں واقع اسرائیلی یہودی بستیوں پر مزائلوں کی بارش کر دی گئی ہیں کئی مزائل جا کر اسرائیلی علاقوں میں گرے ہیں جیسے کہ نتیفوت ایک جگہ ہے یا ایک یہودی بستی ہے وہاں پر مزائل جا کر عمارتوں پر لگے ہیں کئی یہودی فوجیوں کے زخمی ہونے کی یہودی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور اسرائیلی جو یہودی عبادی تھی نتیفوت اور حسرہ اور دیگر جو عبادیاں تھی وہاں پر کافی تواہی مچی ہے کل رات اسرائیلی وزیر دفاع یواف گالن نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے شمالی غزہ کے اندر کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور ہماری فوج نے شمالی غزہ کے علاقوں میں جنگی آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور شمالی غزہ کے علاقوں سے اب اسرائیلی فوجوں کو نکال لیا گیا ہے یہ بیان دیا تھا کل رات اسرائیلی وزیر دفاع یواف گالن نے ابھی اسرائیلی وزیر دفاع یواف گالن کے اس بیان کو چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے مجاہدین نے غزہ کے شمالی علاقوں سے اسرائیل پر مزائل دا کر ثابت کر دیا ہے کہ او ظالم سہیونی درندو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے غزہ کے شمالی علاقوں میں مجاہدین کو ختم کر دیا ہے مجاہدین کی مزائلوں کی صلاحیت ختم کر دی ہے اور آج کے بعد شمالی غزہ کے علاقوں سے اسرائیل پر حملے نہیں ہوں گے یہ لو ہم تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ دیکھو ہم تمہارے اوپر مزائل داغ رہے ہیں یہ ناظرین اکرام مجاہدین نے آج عملن ثابت کیا ہے ناظرین اکرام دو دن پہلے بھی جو جنگ کا سوما دن تھا اس وقت جب مجاہدین نے سیونٹی فائیو نامی جو مزائل ہیں ایم سیونٹی فائیو جب ان کا استعمال کیا تو وہ مزائل بیت حانون کے علاقے سے داغے گئے بیت حانون اسرائیل کے ساتھ بورڈر پر واقع ایک انتہائی اہم سٹریٹیجک علاقہ ہے اسرائیلی فوج سب سے پہلے جب غزہ میں گھسی تو وہ بیت حانون میں گھسی تھی اب اسرائیلی میڈیا سوال کر رہا ہے کہ یہ کیسی اسرائیلی فوج ہے جس نے بیت حانون میں کئی ہفتے تک پڑاؤ کیا لڑائی کری اور وہاں پر مزائلوں کی بارش کری لیکن اس کے باوجود مجاہدین ختم نہیں ہوئے بلکہ کل عبرانی میڈیا میں یہ رپورٹ چھپی ہے ناظرین اکرام کہ اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ غزہ کے نیچے مجاہدین کی پانچ سو کلومیٹر کی سرنگیں ہیں لیکن یہ سرنگیں پانچ سو کلومیٹر کی نہیں ہیں یہ سرنگیں سو فیصد ان پانچ سو سرنگوں سے بھی زیادہ ہیں یعنی کوئی پچاس ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں نہیں پتا غزہ کے نیچے کیا ہے آپ کو پتہ ہے حماس کے ترجمان ابو بیدہ کو پکڑنے کے لیے اسرائیل نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے یا ہیہ سنوار جو حماس کے کمانڈر ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیا ہے جو محمد الدعف جو ابو خالد محمد الدعف حماس کے آرمی چیف ہیں ان کو پکڑنے کے لیے پچھلے تیس سالوں سے اسرائیل کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ کی مدد اور نسرت دیکھیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو مجاہدین کو اسرائیل نہ تو پکڑ سکا ہے نہ ہی تلاش کر سکا ہے اور نہ ہی انہیں ہرا سکا ہے یہ میرے اللہ کی بہت بڑی نسرت ہے بہت بڑی ایک طرح سے مدد ہے اور غائبانہ طور پر یہ مدد ہے اللہ کی اپنے بندوں کے لیے اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا بھارہ لازم نے کہا ایک تو آج غزہ سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہوئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مجاہدین میدان جنگ میں ہاوی ہیں اور مضبوط ہیں اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے وی لاغ میں کہ اسرائیلی فوجیں غزہ سے بھاگ گئی ہیں اب صرف غزہ میں تین فوجی برگیڈ رہ گئے ہیں اسرائیل کے جو خان یونس میں اور مخیم البریج میں الدرج المغازی النسیرات وغیرہ میں آپریشن کر رہے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر رکھوں گا کہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے اندر مزید دو یہودی فوجی حلاک ہوئے ہیں جن میں سے ایک اسرائیلی فوج کا فوجی افسر میجر نتزن تھا جو نوجوان تھا لیکن وہ فٹبال کا شدائی تھا اس نے سمجھا کہ غزہ میں جاؤں گا وہاں بھی کوئی میچ چل رہا ہوگا اور وہ انجوائے کرے گا کہا جاتا ہے کہ اس میجر نتزن نے اپنی تصویر بھی بنائی اور جھنڈا لہرایا کہ ہم غزہ کو فتح کریں گے مجاہدین کو یہاں سے ختم کریں گے لیکن جن جن یہودی فوجیوں نے تصویریں بنائی ویڈیوز بنائی وہ مجاہدین کے ہاتھوں خصوصی طور پر نشانہ بنے اور وہ جہنم واصل ہو گئے تو مزید دو یہودی فوجیوں کی ہلاکت کا اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے اور غزہ کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے اعتراف کے مطابق بارہ یہودی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں اب خان یونس کے اندر اس وقت بڑی شدید لڑائی چل رہی ہیں رات کے مجاہدین نے کچھ بڑی جو کاروائیاں وہ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کتائب القسام کے مجاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوجیں غزہ کے خان یونس علاقے میں مجاہدین کی ایک سرنگ میں گھس گئی ان کو لگا کہ مجاہدین کی یہ سرنگ انہوں نے پکڑ لی ہے لیکن ان کے سامنے مجاہدین موجود تھے اور مجاہدین نے اسے سرنگ کے اندر گھس کر یا گھسنے والے جو یہودی فوجی تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور قریب مسافت سے تقریباً پانچ یہودی فوجی جو سرنگ میں گھسے تھے ان کو جہنم واصل کر دیا ہے یہ کتائب القسام کے مجاہدین نے رپورٹیں بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر مجاہدین کی ایک سرنگ میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجاہدین نے جو بارودی بم نصب کیا تھا اس کے ذریعے سے وہ سرنگ کا جو دہانہ تھا یا مو تھا اسے اڑا دیا اور جتنے یہودی فوجی تھے وہ ہلاک اور زخمی کر دیئے پھر اسی طرح سے ایک اور مجاہدین نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اسرائیلی فوجیں ایک عمارت میں پناہ لی ہوئی تھی پیدل آپریشن کرنے والی ان کو مزائلوں کے ذریعے سے مجاہدین نے بھون ڈالا ہے نظرین اکرام خان یونس کے اندر بیس ہزار کے لگ بک اسرائیلی فوجیں موجود ہیں لیکن وہ کامیابیوں کی وجہ جہنم واصل ہونے کو ترجیح دے رہی ہیں بلکہ میدان جنگ سے ملنے والی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ بعض ایسی جگہ بھی ہیں خان یونس کی جہاں پر مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے یہودی فوجیں بھاگ گئی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ البریج ہو المغازی ہو المغراکہ ہو النسیرات ہو یا الزیتون ہو یا الرضوان ہو یا جہردی کے علاقے ہو جہاں بھی یہودی فوجیں داخل ہیں یا جہاں بھی یہودی فوجیں موجود ہیں وہ مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہو رہی ہیں جہنم واصل ہو رہی ہیں پھر ناظرین اکرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مجاہدین نے بتایا ہے میدان جنگ سے جو ہمیں مصول ہونے والی اطلاعات ہیں کہ اب تک اسرائیلی فوج کے غزہ کی اسی روزہ زمینی جنگ میں تقریباً ایک ہزار پانچ سو یہودی ٹینک فوجی گاڑیاں بلڈوزر وغیرہ تباہ کیے گئے ہیں جزدی طور پر کلی طور پر اور اس میں چھتیس جہاز جن میں ہیلیکاپٹرز بھی ہیں ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون تیارے بھی ہیں سکائل آرک ٹو سکائل آرک تھری نامی ڈرون تیارے بھی ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے بارہ ہزار چھ سو سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی کیے گئے ہیں غزہ کی اسی روزہ زمینی جنگ میں اور اسرائیل کو اس جنگ کی وجہ سے تقریباً ساٹھ عرب ڈالر کا نقصان ہوئے ہیں اسرائیلی جو ماہر معاشیات ہیں یا وزارت خزانہ ہیں ان کے اپنے اعتراف کے مطابق لیکن مجاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج کو اس جنگ کی وجہ سے تقریباً تین سو عرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے بعض روپورٹوں کے مطابق چھ سو عرب ڈالر کا بھی نقصان ہوئے ہیں بھارہ روزہ کام غزہ کی یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے اور اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے کل رات اسرائیل نے اپنی تین فوجی یونٹ سے بلکہ ایک فوجی یونٹ اس کے ساتھ جو زمنی جتنے بھی فوجی یونٹ تھے وہ غزہ سے نکالے ہیں روپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل اب اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کے اندر چل کیا رہا ہے یہ خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے اسرائیلی وزیر بھی ہے اور اسرائیل کی جنگی کابینہ کا رکن بھی ہے جدون ساہر اس نے ایک بیان دیا ہے کہ اسرائیل حماس کو شکست دینے سے بہت دور ہے ہم حماس کا تاحال کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں یہ اسرائیلی وزیر اور جنگی کابینہ کا رکن جدون ساہر کہتا ہے جو اعتراف ہے اسرائیل کی شکست کا اسرائیلی اخبار یدیو تاہرانوت کا حوالہ میں نے کل بھی دیا تھا آج بھی اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پر روپورٹ آئی ہیں کہ جنگ کے سو دن گزرنے کے باوجود اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکا ہے حماس کی ٹاپ لیڈرشپ میدان جنگ میں موجود ہے یہودی فوج کا مقابلہ کر رہی ہیں حالانکہ اسرائیل کا دعوی ہے کہ نو ہزار مجاہدین انہوں نے غزہ کے اندر پچھلے سو دن کی جنگ کے دوران شہید کیے ہیں لیکن ناظرین اکرام اگر نو ہزار مجاہدین شہید ہیں تو پھر یہ مجاہدین لڑائی کر کے یہودی فوج کو جہنم واصل کیسے کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بھارہ ناظرین اکرام اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ غزہ کی جنگ اسرائیل ہار چکا ہے اور غزہ کی جنگ میں اسرائیل کی شکست وہ امریکہ کی شکست کا بھی سبب بنی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا جس نے پوری دنیا میں حالات کو مزید گنجان کر دیا ہے یہ دوسرے لفظوں میں حالات کو مزید الجا دیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ جو جنگ چل رہی ہے غزہ اور اسرائیل کی اس جنگ کی جو آگ ہے وہ پھیل رہی ہے اور اس جنگ کی آگ کی وجہ سے کئی محاذ کھل چکے ہیں یمن کا محاذ کھولا ہوا ہے لبنان کا محاذ کھولا ہوا ہے عراق اور شام کے محاذ کھولے ہوئے ہیں اور آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رات گئے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے جو بیلسٹرک مزائل ہیں ان کا حملہ کیا ہے ان کا استعمال کیا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کی فوج ہے ان کی جانب سے ایک طویل فاصلے تک جو مار کرنے والا مزائل ہے وہ استعمال کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابقے بارہ سو کلومیٹر تک کی رینج کا جو مزائل ہے وہ ایران نے استعمال کیا رات گئے اور اسے مزائل کے استعمال سے امریکی فوجی اڈے کو اور اربیل شمالی عراق میں واقع اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا موساد ایجنسی کا اسے اڑا دیئے ہے جی ہاں رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب یا دوسرے لفظوں میں جو ایران کی جو فوج ہے ان کی جانب سے یہ استعمال کیا گیا ہے مزائل جس کا نام ہے فاتح ون ون ٹین ون ون زیرو یعنی دوسرے لفظوں میں فاتح ایک سو دس کے نام سے یہ مزائل ہے جو بیلیسٹرک مزائل ہے جو بارہ سو کلومیٹر تک رینج تک مار کر سکتا ہے رپورٹ کے مطابقے تین ہزار چار سو پچاس کلو گرام بارودی مواد تھا اس مزائل کی اندر ہے اور یہ جو مزائل ہے یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس مزائل کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ ناظرین اکرام جو ایران کا جنوبی علاقہ ہے یعنی جو صوبہ سیستان بلوچستان ہے وہاں سے یہ مزائل داغا گیا اور ایراع کے اور شام کے بارڈر پر واقع جو اربیل علاقہ ہے وہاں پر جا کر لگا ہے اور جس جگہ پر یہ مزائل لگا ہے ایران کا دعوی ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مساد ایجنسی کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا جو ایران کے خلاف کاروائیوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو کئی مزائلوں کا ایران کی جانب سے رات گئے استعمال ہوا ہے ایراک اور شام میں امریکی فوجی اٹیک کو پہلی مرتبہ براہ راست ایران نے نشانہ بنایا ہے اب اس سے حملے کی وجہ سے حالات بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو چکے ہیں میرے سامنے ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے جو امریکی وزارت خارجہ ہے اس نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم ایران کی جانب سے اربیل میں کیے جانے والے مزائل حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور جامحق یا حلاق ہونے والے لوگوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران نے جو مزائل استعمال کیے ہیں ایراک کی سلامتی اور خودمختاری کی خلاف ورزی کی گئی ہے لہٰذا ہم ایراکی حکومت کو اور صوبہ کردستان کی حکومت اور ایراکی عوام کے مطالبات میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہے امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اربیل میں واقع جو ہمارا کونسل خانہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اس حملے سے اور اسی طرح سے کسی امریکی کو بھی اس حملے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے یہ امریکی وزارت خارجہ کا بیان جاری ہوا ہے پھر ایک اور جو بیان جاری ہوا ہے وہ ایراک کی وزارت خارجہ کا ہے اس میں ایران کی جانب سے اربیل پر داہے گئے مزائل حملے کی مضمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو عام شہریوں کی امارتیں تھیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایراک کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا جو رویہ ہے یہ ایراک کی سلامتی اور خودمختاری کے خلاف ایک دشمنی پر مبنی رویہ ہے لہٰذا پڑوسی ہونے کے ناتے اور خطے کے امن ہونے کے ناتے ہم اس طرح کے معاملات دوبارہ نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم ایران کے خلاف اس حملے کی وجہ سے جلد قومی سلامتی جو قوائم متحدہ کا ادارہ ہے اس میں ایک شکایت یا درخواست یا مقدمہ بھی درج کروانے جا رہے ہیں یہ بیان جاری ہوا ہے ایراک کی وزارت خارجہ کا اس کے علاوہ جو ایرانی وزارت خارجہ کا بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب نے حملہ کیا ہے دراصل وہ اربیل میں واقع اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک میں دہشتگردی کا جو بھی نشانہ جو چیز استعمال ہو رہی ہے ہم اس کو ختم کر دیں اس نے کہا کہ ہم خطے میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم خطے میں امن اور استقرار کے لیے کوشہ ہیں لیکن ہم دہشتگردی اور دہشتگردوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا کہ جو ہم نے کاروائی کی ہے اس میں دہشتگردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان ہے بھارہ نظرکہ ہم رات گئے جہاں ایران نے ایراک میں حملہ کیے ہیں امریکی فوجی اڈے پر یا دوسرے لفظوں میں اسرائیل کے خفے ایجنسی موساد پر وہیں کل رات جو یمن کے انصارولہ حوسی ہیں انہوں نے امریکہ کے جہاز پر بھی حملہ کیا اور اس امریکی جہاز کو کافی نقصان پہنچا ہے امریکی میڈیا نے اس نقصان کو چھپایا ہے پھر جو ایک اور بڑی اس وقت میرے سامنے ڈیویلیمنٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ لبنان کی حدود سے بھی تابر توڑ جو حملے ہیں وہ چل رہے ہیں حزباللہ کے اور لبنان کی حدود سے جو حملے کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے اسرائیل کے فوجی اڈے میرون کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور اسرائیل کے جو مختلف فوجی چھونیے ہیں لبنان کے مہازات میں یا بورڈر میں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے تو لبنان سے حملے ہو رہے ہیں اور یمن سے حملے ہو رہے ہیں اور ایران سے حملہ ہوا ہے اور عراق اور شام سے امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہوئے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں اب دفع الغربیہ کے اندر بھی حالات خراب ہیں تو ایک ہی وقت میں اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کے خلافے تقریباً چھے محاذ کھل چکے ہیں اور ان محاذوں سے اسرائیل کو امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر انتہائی اہم بریکنگ نیوز میرے سامنے ہیں اسرائیلی نیوز سائٹ ہے والا کے نام سے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ جو مزائل ابھی داغے گئے ہیں غزہ سے نتیفوت پر دراصل یہ اس جگہ سے داغے گئے ہیں جہاں سے گولانی برگیڈ کو گدشتہ روز نکالا گیا تھا اور ہماس حزباللہ کی طرح مزائلوں کو داغنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ہو سکتا ہے یہ ناظرین اکرام جو اسرائیل کی نیوز ایجنسی والا ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے پھر اسی طرح سے یدیوت آہرانوت اسرائیل کا بڑا عبرانی زبان کا اخبار ہے میڈیا نیٹورک کا اس نے رپورٹ جاری دی ہے کہ گدشتہ روز جو حملہ ہوا ہے تل عبیب کے وسط میں رانانہ علاقے میں جس سے ایک اسرائیلی یہودی عورت ماری گئی اور بیس سے زیادہ زخمی ہوئے اس میں جس شخص نے حملہ کیا تھا اس میں سے ایک کا نام احمد زیداد تھا اور دوسرے کا نام وصلہ محمود زیداد تھا بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق الخلیل شہر سے تھا اور یہ بغیر پرمٹ کے اسرائیلی شہر تل عبیب میں گھسے اور انہوں نے حملہ کیا بتایا جاتا ہے کہ جو حملہ کرنے والے مسلمان تھے دونوں محمود زیداد احمد زیداد ان کا نام ہے محمود زیداد اور احمد زیداد جنہوں نے کل حملہ کیا تھا تل عبیب میں وہ دونوں کامیابی سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے یعنی بیس یہودی فوجیوں کو زخمی کر دیا ایک کو ہلاک کر دیا اور مجاہدین جنہوں نے فیدائی حملے کیے تھے وہ وہاں سے فرار بھی ہو گئے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور اس سے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو مزید نقصانات دیکھنے پڑ سکتے ہیں بھارہ ناظرین اکرام اس وقت اسرائیلی فوج کی باشکینہ بمباری چل رہی ہے میرے سامنے ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے کہ اسرائیلی جنگی جو باہری جہاز ہیں ان سے میزائل داخلے گئے ہیں رفع جو بورڈر ہے رفع جو علاقہ ہے غزہ کا وہاں پر اور اس کے علاوہ جو عباسان خان یونس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی بمباری ہوئی ہے اسرائیلی فوج کی سچی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ اسرائیل اس وقت غزہ کی جنگ ہار چکا ہے اور اسرائیل کے اندر جو بغاوت ہے وہ بھی پھوٹی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا کہ اسرائیلی دہشتگر سہیونی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا جو پیسہ ہے جو ٹیکسز کی مد میں جمع ہوتا ہے جو اسرائیل کا عالمی قوانین کے اطاحت ہے یہ اس پر لازم ہے کہ وہ پیسے واپس ہے فلسطینی حکومت کو ادا کریں وہ پیسے اسرائیل نے یہودیوں کو ادا کرنے کا اعلان کیا ہے جو یہودی مجاہدین کے حملے سے متاثر ہوئے سات اکتوبر کو یا جو اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر ہلاک ہوئے تو بہرحال حالات بہت زیادہ گربڑ ہیں اور اس لڑائی میں اسرائیل کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل گئی ہیں اور جلد انشاءاللہ اسرائیل صفحہ ہستی سے بھی مٹ جائے گا یہ اب تک کی اہمدرین معلومات ہیں خبریں ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں مزید اسرائیل کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو غلام نبی مدی کے نام سے ہے عالمی خبروں کا اور فلسطین کے حوالے سے مستند پلیٹ فارم ہے آپ اسے سبسکرائب کریں آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں جبکہ ہمارا نئے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا بھی ہے آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے فالو کریں اور یہ ویڈیو جتنا آگیا آپ نشر کریں گے اتنا ہی لوگوں کو معلومات ملیں گی فلسطین کے لئے دعا کریں گے جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ